اسلام علیکم دوستو ڈی فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ چھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اور آپ دوستوں کے لیے بہت اہم ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب آپ کی گائے یا بینس ہیٹ میں آ جائے تو کس وقت اس کو انسیمنیٹ کروانا چاہیے اور کن باتوں کا آپ کو خاص خیار رکھنا چاہیے تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی جو نئے دوست ہیں ڈیری فارمنگ میں انشاءاللہ ان کو بھی اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا تو دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کیجن دوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کی بٹر کو لازمی فرس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے تو آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کو ان علامات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جن علامات سے پتہ جلتا ہے کہ آپ کی گاہے یا آپ کی بینس ہیٹ میں ہیں زیری سے بات ہے تقریبا ہر ڈیڈی فارمر کو ہر جانور اکھنے والے دوست کو معلوم ہی ہے کہ ان کی کیا علامات ہوتی ہیں یا تو آپ کی گاہی یا بینس جو بچڑی یا بچڑا جب آپ اس کے قریب لاتے ہیں چوائی کے لیے تو اس کے اوپر بھی وہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا ساتھ والی کسی گاہی یا کسی بچڑی یا کسی بچڑے پہ وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد آپ کی گاہے یا آپ کی بینس عجیب قسم کی آوازیں بھی نکالنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی گاہے یا بینس جو ہے نا بہت سارا مواد جو ہے وہ اخراج کرنا شروع کر جاتی ہے جس سے آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کی گاہے یا آپ کی بینس ہیٹ میں ہیں جی دوستو تو جب آپ کو پتہ جلتا ہے آپ کی گاہے یا آپ کی بینس ہیٹ میں ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے کیونکہ پھر اس نے آگے آپ کو انسیمنیٹ ہو کے پھر نو ماہ کے بعد اس نے بچہ دے گئے آپ کو دودھ دینا ہوتا ہے یقیناً آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے تو یقیناً یہ ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ اپنے جانور کی اچھی خوراک رکھا کریں اس کو اچھا ونڈا دیا کریں ہم ہمیشہ کرتے ہیں یہ ہے کہ جب گائے گبن ہو جاتی ہے تو پھر اس کی آخری تین چار ماہ میں خدمت کرنا شروع کرتے ہیں یا پھر اس نے بچہ دے دیا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ جب بچڑی ہوتی ہے یا کٹی ہوتی ہے تو اس کی اچھی خدمت کیا کریں اپنے فام پر تاکہ وہ اچھی تیار ہو کر اچھی اپنی جسامت اور اچھی قد کاٹ بنا کر جب وہ ہیٹ میں آئے گی تو یقیناً وہ آپ کو دودھ بھی اچھا دے گی اور اس کے پیٹ میں جو پلنے والا بچڑا یا بچڑی یا کٹا کٹی ہوگا تو وہ آپ کو یقیناً وہ بھی وزن والا ہوگا تو آپ کیا یہ کریں کہ اپنی بچڑیوں اپنی کٹیوں کی اچھی خدمت کیا کریں آج کل مارکیٹ میں بہت اچھے چھے جو ہیں وہ فیڈز آ چکی ہیں ڈاکٹر خالد صاحب ہیں ان کا فرمولہ ہے چھجی مار فیڈ کے نام سے ایک فیڈ ہے تو آپ وہ لازمی ڈالا کریں بچڑیوں کی تقریباً آٹھ دن کے بعد یہ فیڈ ڈلنا شروع ہو جاتی ہے جب بچڑی یا کٹی آٹھ دن کی ہوتی ہے تو آپ نے اس کے آگے رکھنا ہوتا ہے تو یہ ان کی تقریباً ایک نمبر فیڈ ہے اور اس کے بعد چھے ماہ سے بعد ان کی دو نمبر فیڈ ہے کاف سٹارٹر جس کو بولتے ہیں کاف سٹارٹر نمبر ون اور کاف سٹارٹر نمبر ٹو یہ آپ اپنے جانوروں کو لازمی ڈالا کریں اپنی بچڑیوں کو اپنی کٹیوں کو لازمی ڈالا کریں تاکہ وہ جلد اچھی گروت کر کے جلد وہ ہیٹ میں آ کر انسیمینیٹ ہونے کی قابل ہو جائیں تو اس کے بعد جب آپ کی گائے یا آپ کی بچڑی انسیمینیٹ ہو جائے تو ان کا ایک فرمولہ ہے ڈاکٹر خالد پرویر صاحب کا ڈائٹ پلس تو بہت اچھا فرمولہ ہے یہ بھی اس میں بہت سارے ویٹومن اور منرز موجود ہیں اور اس میں بائی پاس فیٹ جو کہ آپ کے جانور کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے بہت زبردست فرمولہ ہے یہ ہم نے گھر میں استعمال کی ہیں ہم کو ان فیڈز سے فائدہ حاصل ہوا ہے اس لیے آپ دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے جانور کی اچھی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہیٹ میں آ کے گبن ہو اور پھر اس کے ریپیٹ ہونے کے چانسز کم ہوں زیری بات ہے جب آپ کے جانور میں ویٹامینز اور منرز پورے ہوں گے جب وہ زور والا اور طاقت والا جانور جب آپ کا ہوگا تو اس کے پھر ریپیٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں تو جب آپ کا جانور کی اچھم کی کمی کا شکار ہوگا تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا جانور دوبارہ ریپیٹ ہو جائے تو اس لیے اچھے خدمت کیا کریں اس کے بعد داکٹر خالد پرویس صاحب کا تیرہ نمبر جو فیڈ ہے یہ بھی ماشاء اللہ سے بہت زبردست فیڈ ہے جو جانور زیادہ دودھ والے ہیں اٹھارہ سے بیس لیٹر والے پندرہ سے اٹھارہ لیٹر والے ٹھیک ہے ان جانوروں کے لیے تیرہ نمبر فیڈ بنائی انہوں نے بہت ہی میاری فیڈ آئی ہے اور بہت زبردست آپ کا جانور اس پہ دودھ بڑھاتا ہے تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یہ اپنے جانوروں کو لازمی استعمال کروایا کریں اس سے آپ کا جانور جلدی ہیٹ میں آکے انکبن ہو جائے گا اور دوبارہ ریپیٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کی گائی یا بینس ہیٹ میں ہو یا آپ کی بچڑی ہیٹ میں ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فوراں سے ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے تقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے کا ویٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا ہے وہ آکے چیک کریں وہ دیکھیں کہ کیا ابھی بھی گائی جو ہے وہ ایکوریٹ ٹائم پر ہے یا نہیں اگر تو وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہیٹ میں ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی اس کو انسیمنیٹ نہ کریں کیونکہ جب آپ کی گائی یا بینس زیادہ ہیٹ میں ہوتی ہے تو پھر آپ جب اس کو انسیمنیٹ کرواتے ہیں تو پھر وہ ٹھہرتی نہیں ہے پھر وہ جو ہے وہ مواد سارا بائی پھینک دیتی ہے اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے فارمر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کچھ ویٹ کرے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرے پھر ڈاکٹر صاحب کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایک فارمر کا پیسہ لگا ہوتا ہے یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے تو وہ اپنی روزی بھی حق علال کرے کچھ ڈاکٹر حضرات جلدی میں ہی انسیمنیٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے وہ پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں بعد میں پھر فارمر حضرات شکایت کرتے ہیں پھر وہ بائیس دنوں کے بعد ہیٹ میں آ جاتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ویٹ نہیں کیا ہوتا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو بقائدگی سے چیک نہیں کیا ہوتا کہ ابھی یہ انسیمنیٹ کرنے کے قابل ہے یا نہیں تو ڈاکٹر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنی روزی حلال کر کے کھائیں اور یقیناً بہت سارے ڈاکٹر حضرات مخلص بھی ہوتے ہیں جو بقائدگی سے چیک کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ گائے یا بینس ابھی اس ٹائم پہ نہیں ہے انسیمنیٹ کرنے کہ وہ چلے جاتے ہیں لوگ کہہ دیں کہ ہم دو چار مہین گھنٹوں کے بعد دوبارہ پھر آئیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی بھی مدد فرماتا ہے ان ڈاکٹر حضرات کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر رزق عطا فرماتا ہے اور اپنی روزی کو حلال کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ انسیمنیٹ کروالیں تو اس کے بعد کچھ اہم اہدائیات ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے جانور کو چھوٹا کر کے بندہ کریں کسی اونچی جگہ پہ تقریباً دو اڑھائی گھنٹے وہ کھڑا رہے تو زیادہ بہتر ہے تو فوراً سے اس کو بیٹھ نہیں نہ دیا کریں اس کے بعد آپ کوشش یہ کیا کریں جب انسیمنیٹ ہو جائے تو تقریباً آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے کے اندر اس کو تھوڑا سا آٹا پانی میں مکس کر کے وہ ایک کچھی سی بنا کے اپنے جانور کو پلا دیا کریں اور تاکہ وہ جانور اپنی ہیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر جائے پھر اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں گھنٹہ ہونے کے تو دوستو جو بڑے ڈیری فارمر ہوتے ہیں یقیناً ان کے فارم پر اچھی نسل کے بل بھی باندھے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جب گائے ہیٹ میں آتی ہے تو وہ بل سے کراس کروا لیتے ہیں اور بل سے کراس کروانے کے گھنٹہ ہونے کے چانسز جانور کے زیادہ ہوتے ہیں تو انسیمنیشن کے جو دوران سارا دارمدار آپ کے ڈاکٹر پہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ایکوریٹ ٹائم پر انسیمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں تو پھر اگر ایکوریٹ ٹائم پر انسیمنیٹ کرے تو انشاءاللہ آپ کی گائے یا بینس گبن ہو جاتی ہے اگر وہ ٹائم سے پہلے انسیمنیشن کر دے تو پھر چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ کا جانور ٹھہرے گا تو اس لیے کچھ ٹائم کا ویڈ ضرور کیا کریں اور پھر ڈاکٹر صاحب کو بلائے کریں اور ڈاکٹر صاحب کا بھی فرض بنتا ہے کوئی امانداری سے اپنا کام کریں اور چیک کریں کہ اگر گائے یا بینس زیادہ ہیٹ میں ہے تو واپس سے لے جائیں پھر دوبارہ کوئی دو چار پانچ گھنٹے کے بعد واپس آ کے چیک کریں اور پھر اس کو انسیمنیٹ کریں دوستو اپنی گائے بینس انسیمنیٹ کروانے کے بعد آپ سب سے پہلے یہ کام کیا کریں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے ایک سٹراج ہوتی ہے جیسے یہ سیمن نکلتا ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ بل کس بریڈ کا تھا اور اس کی کیا ہسٹری ہے آپ وہ ساری ہسٹری آپ انٹرنیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ساتھ دوکھا ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اکثر ہوتا ہی ہے کہ آپ نے پیسے جو ہیں اچھے سیمن کے دیئے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اس طرح کا سیمن نہیں نارمال سیمن رکھ جاتا ہے تو پھر آپ کا یہ انٹرنیٹ پر چیک کرنا ضروری ہوتا ہے آپ چیک کر لیا کریں تاکہ آپ دوکھے سے بچ سکیں اچھی نسل کا سیمن رکھویا کریں تاکہ پھر آپ کے فارم پر اچھی نسل کی بچڑی آئے جو پھر تیار ہو کے آپ کے فارم پر اچھی گائے بنیں اور آگے آپ کو اچھا دودھ ہو اور آپ کو جو ہے نا پھر اس سے بہت سارا فائدہ حاصل ہو تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی وال پر لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور اس طرح سے آپ کا اور ہمارا ساتھ برقرار رہے تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا اجازت دیجئے اپنے بھائی کو اللہ حافظ